ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس یہاں پر ہر طرح کے خجور جائیتون کا تیل شہد انجیر اور ڈرائی فروٹس ملتے ہیں خجوروں میں سب سے اہم اجوا خجور ہیں اور ہر طرح کے خجور یہاں پر ایران سے عرب کنٹریز سے دستیاب ہیں اور یہاں پر بلکل تازہ ترین ہے اور بہتی واجب داموں میں یہ دکان جو ہے کھنجر گلی درگاہ کے بلکل باجو میں شالی مار ہوتیل بلگاوی کے پیچھے ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے سیحت کے لئے کافی ضروری چیزیں ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس آئیے وزٹ کیجئے آداب اے پرائم نیوز انڈیا اور سنچان ٹائم کرائم نیوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی اہم خبر کناٹکا کی شہر بلگاوی سے ہے اس وقت بلگاوی میں حضرت سید نور پاشا باشیبان رحمت اللہ علیہ کا نوہ عرص مبارک منایا جا رہا ہے یہ عرص مبارک منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ عرص میں قوالیاں اور ترہ ترہ کے انتظامات کر کے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کو خوش کیا جا سکے حقیقت میں جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اس وقت تک اپنا دوست بناتا ہے جب وہ پوری طرح اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں تب جا کر یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں قوالیاں گانے سے بڑے بڑے جلوس نکالنے سے کوئی اللہ کا دوست نہیں ہوتا ہے اسی سندر میں انہوں نے تحریک مناجل حسین جو بلگاو کی ایک تنظیم ہے انہوں نے اس موقع پر اس عرص کے موقع پر ایک شاندار پروگرام کا افتتا کیا ہے شروع کی ہے تاکہ اور اس پروگرام میں انہوں نے گریب بچوں کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو علم کے خواہش مند ہے مگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تھوڑا کمزور ہے مالی حالات میں ایسے لوگوں کے لئے اس تحریک نے جو ہے فری بیک کا انتظام سکول بیک کا انتظام ان کے لئے کیا ہے تاکہ بچے سکول جانے کے لئے جو کوشش کرتے ہیں اور ان کے لئے ایک سہولت ہو سکے اس موقع پر اس پروگرام کے موقع پر عبدالگفار تاجار جو صدر بنے ہوئے تھے تاجار وہ بھی یہاں پر موجود رہے اس کے بعد جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر حافظ و کاری نظیر اللہ صاحب بھی موجود تھے مگر کچھ سپیچ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں میں ایک موٹیویشن ایک ایسی تحریک پیدا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سپیچ کے لئے خاص کر ہمارے جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں سلمان کملہ پوری صاحب موجود رہے جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں سپیچ کیا اور بچوں میں اجوش اور خروش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم حاصل کرنا اس دور میں کتنا ضروری ہے اور علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے اور علم ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی یہ تحریک مناجل حسین بلگان کی جو ایک ان کا پروگرام ہے علم روشنی ہے ایکچولی علم روشنی ہے کہ نام سے انہوں نے اس پروگرام کا آگاز کیا حقیقت معنیوں میں علم ایک روشنی ہے چھراغ ہے جو سورت سے زیادہ تیج روشنی دیتا ہے اور علم جو ہے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ پہلے ہمیں دین علم کو حاصل کرنا چاہیے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے قرآن جس طرح سے تفصیل سے انسانیت کی زندگی کا نمونہ بتاتا ہے شاید کوئی علم اس طرح کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا دین کا علم جب ہمارے پاس ہوگا قرآن کی تعلیم ہوگی پرافیٹ محمد کے اصولوں پر چلنے کی طاقت ہوگی اور اللہ کا حکم ماننے کی ہمارے میں صلاحیت پیدا ہوگی اور یقین پیدا ہوگا تب دنیا کا علم ہمارے لے ایک کامیاب علم بنے گا ورنہ دنیا میں بہت سارے علم حاصل کرنے والوں کو پی اج ڈی حاصل کرنے والوں کو ڈاکٹرز کو انجنئرز کو لائرز کو ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس علم دین نہیں ہے قرآن کی تعلیم نہیں ہے اگر یہ تعلیم ہوگی تو کرپشن نہیں ہوگا لوگوں میں ایمانداری اخلاق اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو لحظہ ہے جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم میں پروفیٹ بہمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ ملتا ہے ہم یہی میسیج اس وقت علم روشنی ہے کی طریقے سے تحریک مناجل حسین جو تنظیم ہے اس کو دینا چاہتے ہیں اور یہ تنظیم جس طرح سے جس مقصد کو لے کر کام کر رہی ہے یہ دنیا میں سب سے اہم مقصد ہے جو علم ہے جو دینی اور دنیاوی علم دونوں سیکھنا چاہیے اسی لئے تو کہا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیرتی حسنتوں وکینا عذاب النار آئیے دیکھتے ہیں بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے